زکاة پر کئی سے کجور آ جاتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ کھالو مگر در لگتا ہے کہ یہ سکا اور یہ زکاة نہ ہو اور اللہ تا اِنَّا لَا نَا خُلُ الصَّدَقَ ہم زکاة نہیں کھا سکتے اِنَّا مِنَ اُسَاخِ النَّاسِ کیونکہ یہ لوگوں کے مال کا محل کچھ ہے نہیں پاک مطفع ہے پاک نصب عظیم حسنی ہے اللہ آج ہی بخاری شریف میں بار بار حدیث آ رہی تھی کہ عظیم حسن مجھتبہ نے ایک کجور اٹھائی ہم موں میں ڈائے لی عظیم کی نظر پڑھ رہی اوہ 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 تھوکو بایر نکالو حسن تکونا مِنَ الصَّدَقَ ہو سکتا یہ زکاة کی کجور اور ہم حال رسول پیغمبر کی حال و اولاد کے لیے زکاة لینا جائز نہیں ہے اس لیے چھوٹا بچہ ہے وفاتِ رسول کے وقت حسن کی عمر آٹھ سال ہے اور حضرت حسین کی عمر سات سال ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکاة اور صدقہ قابل استعمالی نہیں ہے آپ خود گرز تشریف لائیں اور بیبیوں نے بالکل روح کی روٹی رکھ لی تو آپ نے کہا سالت نہیں ہے اور نے کہا ذرا سالت نہیں ہے کہہ سامنے ہانڈے آپ اُبل رہی ہے کیا پکر آئے کہہ یہ نوسیبہ نے نوسیبہ نے بریرہ کو گوش دیا ہے صدقے کا انہیں بکرہ کٹا ہے صدقے میں وہ بکرہ ہے تو آپ نے فرمایا جب نوسیبہ نے بریرہ کو صدقہ دے دیا اور اس نے قبول کر لیا فقد حلک محل لہا وہ صدقہ ہو گیا عددہ اب اس کے لیے صدقہ تھا اب وہ ہمیں دے فلنا حدیدہ ہمارے لئے گفت ہے سوغات ہے میں کبھی کبھی یہاں ایک دوستازوں کو اب تو نہیں جس زمانے میں اس آجدہ یہاں کھاتے تھے کہ تعلیمی رکھ کے ذریعے مغواؤ ان کو اجازت ہے کھلا لیں حدیثی بریرہ سے اور پھر جب زیادہ ہی تاقید اور احتیاط کی اللہ نے توفیق دی کہ باز طلبہ سعادات بھی ہوتے ہیں باز مہمان بھی آتے کبھی ہم بازرات احتیاط نہیں کرتے تو پھر ہم مثلا ساٹھ فیصد باورچ کھانے کے کھانے میں زکاة اور چالیس فیصد غیر زکاة تاکہ اگر استاز کھائے ملازم کھائے اس کے لئے زکاة نہیں ہے تو وہ غیر زکاة میں سے کھایا جائے لا الہ خیل اللہ آپ کی خدمت میں سالن لائے گیا بڑی بھوک لگی تھی آپ کو بہت شوق سے آپ نے اسے دیکھا تو دریاف فرمائے کہ اس میں کئی پیاز و لسن تو نہیں ڈالا تو انہوں نے کہا جیہ دو ڈالائے اس میں آپ نے فرمایا کہ میں ایسا سالن بھی نہیں کھا سکتا جس میں پیاز ہے لسن شرع شمائل میرے وحد موجود ہے ترمیدی میں اور اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا تم تو کھا سکتے ہو کیوں فرمایا او نا جی ما عمل نا تو نا جی میرے پاس فرشکوں کی آمد و رفتے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے بیاز اللہ صلی اللہ صلی اللہ پکا ہوا ہے آپ نے خود دوسری حدیث میں کہا ہے امیتو حابی طبع پکا کے مار دوئے سے یعنی بدبو حتم ہو جائے خود آپ اختیار فرماتے نبی کا مقام بہت نازکتا رہے عدب کا عیست زیر آسمہ از عرشت نازکتر اور نفس بھوم کر دمی آئے جنے دوبائے زید کی جائے موسیقی موسیقی